سیول سیوہ پرکشا کی تیاری کر رہے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں نمسکار فرنس آج میں آپ سب سے دو ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں یا کیوں کہہ لیجیے کہ دو مدوں پر بات کرنے جا رہا ہوں ان میں سے ایک ہے پی ایم ایل اے اور دوسرا ہے کرانتی کاری فرانس کرانتی کاری فرانس میں کہہ رہا ہوں تو میں فرانس کے اتحاس پر نہیں جاؤں گا نہ میں فرانس کی کرانتی پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں بلکہ ابھی فرانس نے جو ایک بہت ہی کرانتی کاری قدم اٹھایا ہے اس پر بات کروں گا تو آئیے شروعات کرتے ہیں پی ایم ایل اے دوستو یہ اس وشہ کو میں نے کیوں لیا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں definitely آپ بتا لیں گے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے پی ایم ایل اے اس کا فول فارم ہے prevention of money laundering act prevention یعنی کی روکنے والا money laundering جو money کی laundering کو روکے اس سے جڑا ہوا قانون ایکٹ پی ایم ایل اے لیکن میں یہاں آپ سے اس قانون کے بارے میں وستار سے بات کرنے نہیں جا رہا ہوں یہاں میں کیول یہ بتانا چاہوں گا فلحال کہ یہ بہت important act ہے اس پر آپ کی بہت اچھی تیاری ہونی چاہیے اس کے دو پارٹ ہیں ایک ہے money laundering اس کا پورا سسٹم آپ کو معلوم ہونا چاہیے money laundering جو آپ کی economics کا حصہ ہو جائے گا کہ کیسے کالے دھن کو سفید دھن میں پریورتیت کیا جاتا ہے یعنی کی عوید دھن کو کیسے وید دھن بنایا جاتا ہے اس کا پورا root کیا ہوتا ہے سسٹم کیا ہوتا ہے بیہواریک روپ میں معلوم ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر اسے روکنے کے لیے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس میں کیا کیا provision کیے گئے ہیں اور یاد رکھیں یہ قانون حلا کیا آیا تھا 2002 میں لیکن بیچ بیچ میں اس میں لگاتار سنشوڈھن کیے جاتے رہے ہیں تو کیا important سنشوڈھن رہے ہیں انہیں بھی آپ کو جاننا ہوگا سنشوڈھن دیکھیں سوابھاوی کے اس لئے کیے جاتے رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر آپ internet آ گیا پھر سائیور تھگی ہونے لگے دنیا بھر کے نئے نئے طریقے ازاد ہونے لگے تو اس کو handle کرنے کے لیے سرکار کو پھر اس طرح کی سنشوڈھن کرنے پڑتے ہیں دوستو تو اس کے دو حصے ہو گئے ایک بقائدے money laundering کیا ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اور دوسرا PMLA Act کیا ہے میں اپنے online students کو بتانا چاہوں گا کہ ان دونوں topics پر میرے lecture ہیں اور دونوں lectures میں میں نے ان دونوں کو بہت ہی بیوہارک اس طرح پر سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آپ please اسے دیکھ لیں گے یہاں جو ہم PMLA کی بات کر رہے ہیں یہ current affairs سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے current affairs سے جڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس act کو لے کر کے بہت سے leaders جیل میں بند ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں لیکن بات ہم leaders کی کر رہے ہیں انہی میں سے ایک نیتا جو آپ party کے سانسد ہیں سنجے سنگھ ویکل ریہا کر دیے گئے لمبے سمجھ سے وہ جیل میں بند تھے اکٹوبر دھو جاتے ہی اس سے وہ جیل میں بند تھے اور لگاتار ان پر معاملے چل رہے تھے یہ ہے کوٹ میں سنوائی ہو رہی تھی اور انتیتہ کل سپریم کورٹ نے انہیں ریہا کیا ہے اس دوران پی اے میلے کی چرچہ ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی لگاتار چرچہ ہوتی رہی ہے ابھی یہ بات کچھ زیادہ طریقے سے اٹھ رہی ہے خاص کر تب سے جب آپ کے مکہ منتری آپ party کے جو لیڈر ہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیج ریوال جی کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے ایک بات آپ کو شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ پی اے میلے ایکٹ ایسا کیا ہے اس میں کیا provision ہے کہ اتنے لیڈرز جیل میں بند ہیں لیکن انہیں بیل نہیں مل پا رہی ہے جمانت نہیں مل پا رہی ہے آخر کیوں کیونکہ دیکھیں اپرادیوں کو جمانت تو مل جاتی ہے اپرادیوں کو جیل میں ڈال کیوں دیا جاتا ہے اس کے ایک دو بہت important reason ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہے یہ لگتا ہے کہ یدی ہم اسے جیل میں نہیں ڈالیں گے تو یہ بھاگ جائے گا دوسرا reason یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو ساکش ہیں ان کے ساتھ یہ ہیرا فیری کرے گا ہو سکتا ہے کہ یہ فارے نہیں چلا جائے اور ایک reason یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے judicial custody میں دے دیا جائے تاکہ جو agency ہیں جانچ agency ہیں وہ ان سے پوچھتاچ کر سکے یہ کچھ کارن ہوتے ہیں ابھی بہت سے leaders بند ہیں تو کیا ابھی تک ان سے پوچھتاچ نہیں کی جا سکی یا چیف فنسٹری کیوں نہ ہوں لوگوں کو لگتا ہے یا کہلیں جانچ agency کو لگتا ہے کہ یہ بھاگ کر کے چلے جائیں گے دیکھیں بھاگنے پر تو سرکار کا نیانترن ہوتا ہے آپ کے passport رد کر دیں گے تو ابھی دیش نہیں جا سکتے دیش میں بھی آپ بھاگ کر کے کہاں جائیں گے کہاں چھپیں گے سرکار کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں ہاں آپ بقاعدے جو ساکش ہیں ان کے ساتھ ہیرا فیری کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے بقاعدے لوگوں سے پوچھتاچ کر لی ہے ان کے بیان لے لیے ہیں چھاپیں ماری بھی کر لی ہے تو اب ساکشنسٹ کرنے کی استیتی کہاں رہ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ چھوٹ نہیں رہے ہیں تو کیوں نہیں چھوٹ رہے ہیں سامانے طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ راجنیتک آپ کہہ لیجے کہ ایرشہ ہے راجنیتک بدلے کی بھاونا ہے راجنیتک قدم ہے وہ ہے نہیں ہے اسے آپ ابھی کنارے کر دیجئے کیونکہ آپ سیبل سرویس پر ایکشا کی تیاری کر رہے ہیں ایمپورٹنٹ ہے پی ایم ایل اے کا سیکشن فورٹی فائی یہ پی ایم ایل اے کا سیکشن فورٹی فائی کیا ہے یہ تھوڑا سا الگ قسم کا ہے جو بعد میں ایڈ کیا گیا یہ بدلاؤ کیا گیا آپ کہہ لیجے سنسودھن میں لیا گیا اس میں بیل دینے کے بارے میں دو بہت ہی مہتپون باتیں کہی گئی ہیں پہلی مہتپون بات یہ ہے کہ جب بحث ہو تو نیائیل اے کو یہ لگنا چاہیے کہ جس ویکتی کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس کے ترک اتنے پربل ہیں ساکش اتنے پربل ہیں کہ ہم سنتوست ہیں کہ یہ تو نردوش ہوگا مطلب وہ فیصلہ نہیں دے رہے ہیں کہ نردوش ہے لگتا ہے نیالے کہو کہ نہیں نہیں اس نے گھپلا نہیں کیا یہ نردوش لگ رہا ہے تب پھر بیل دے دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نیالے کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ جب ہم اس کو بیل دے دیں گے تو پھر یہ اور کوئی دوسرا اپراد نہیں کرے گا یہ نیالے کو لگنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم سرل شبدوں میں کہیں کہ میں نردوش ہوں اسے صد کرنا کا پورا پورا دائی تو کس پر ہے جو ویکتی جیل میں بند ہے تم صد کرو کہ تم نردوش ہو یہ سب سے بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے اس ایٹ کے تحت بندی بنائے گئے لوگوں کو بیل ملنا کٹھن ہو گیا ہے تو دوستو اسپیشلی آپ اس کے سیکشن 45 کو یاد رکھئے گا اور پی ایم ایل اے کا جو ہندی ہے وہ ہے دھن شو دھن نیوارن ادھنیم اب ہم آتے ہیں دوسرے کرانتیکاری فرانس پر کرانتیکاری فرانس سیونٹی نیٹی نائن میں جو فرانس میں کرانتی ہوئی تھی فرانس کی کرانتی جس نے پوری دنیا کی تصویر بدل کر کے رکھتی اسی فرانس نے ابھی انٹرنیشنل ویمن ڈے پر ایک اور کرانتیکاری قدم اٹھایا اور اسے انہوں نے فرائی ڈے سیرمنی کے نام سے سیلیبریٹ کیا فرائی ڈے سیرمنی آپ جانتے ہیں آٹھ مارچ انتراشتری محلہ دیوس ہوتا ہے لیکن اس چار پانچ دن پہلے وہاں کی پالیہ منٹ نے ایک بہتی کرانتیکاری بل پاریت کیا اس بل کے تحت وہاں کی محلاؤں کو گرب پات کا عدھکار دے دیا گیا اور اسے مولک عدھکار میں شامل کرتے ہوئے راستری چارٹر کا حصہ بنا دیا گیا یہ بہت کرانتیکاری قدم تھا بہت بڑا کرانتیکاری قدم اس سے دو تین بہت important points نکل کر کے آتے ہیں examination کے point of view سے دیکھئے پہلی بار ایسا ہوا ہے خاص کر جب جو گرب پات ہے اس issue کو دھرم کے issue سے ہٹا کر کے tradition کے issue سے ہٹا کر کے health issue پر لائیا گیا اس کا سمبند health سے ہے اور women rights سے میلاؤں کے اس ادھکار سے ہے کہ جو بچہ گرب میں اس کے پل رہا ہے اسے وہ جنم دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی ہے اسی کے contrary اگر آپ جائیں گے تو لگ بھگ ڈیر سال دو سال پہلے کی بات ہے اسی کے اسپاس کی بات ہے کہ امریکہ میں اب گرب پات قانون کے ویروض میں باتیں ہو رہی اور وہاں کی کچھ راجیوں نے تو گرب پات کرانے کو قانونی ادھکار ماننے سے انکار کر دیا ہے ختم کر دیا ہے کہ نہیں آپ گرب پات نہیں کرا سکتے امریکہ جو اتنا progressive country مانا جاتا ہے دوسری اور France اس طرح کے قدم اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور بات ہے جو آپ کو پورے کے پوری یوروپ کے اتحاس میں دکھائی دے گی اور آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جان بھی لینا چاہیے دوستوں کہ جو یوروپ کا اتحاس ہے وہ basically وہاں کی جو راج ستہ تھی وہ چرچ کے دوارہ شاسیت ہوتی تھی دونوں کا اس طرح سے سمانو میں تھا کہ چرچ پری کرتا تھا چرچ کی ماننیتا تھی اور راج میں یہ طاقت نہیں تھی چرچ کے آدیش کی اوہل نہ کر سکے یہاں تک چرچ کی ماننیتاؤں کو وہ ٹھکرا سکے اسی کی وجہ سے بڑے بڑے برماڈ ہے کیونکہ ابھی بھی جو کیتھولک ہیں وہ اس کا ویروض کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے جو دکشن پنتھی جو پولٹیکل لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس ادھکار کا سمرتن کیا یہ اور حشر کی بات ہے اگر آپ کو میں متدان کے آنکڑے دوں تو آپ سن کا مطلب ہے کہ جو فرانس کی جنت تھی اس نے ان مقت بھاؤ سے اس سوکار کر لیا تھا کہ نہیں ایسا کیا جانا چاہیے دوستوں ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گے ایک شبد کے بارے میں شبد ہے لیسیٹے یہ شبد کیا ہے یہ فرنچ کا شبد ہے لیسیٹے کا کرے سامانے طور پر تو راج اور دھرم کی میں نے بات کی لیکن اب بڑھتے بڑھتے لیسیٹے کا ارث یہ بھی ہو گیا ہے کہ چرچ اپنی جگہ ہے دھرم اپنا کام کرے اور راج اور جو دوسری سنسطرائی ہیں وہ اب دھرم سے الگ ہو کر اپنے دھنگ سے کام کریں اس پرانالی کو کہا جاتا ہے لیسیٹے تو دوستو فرانس نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور جو ویبین امپاورمنٹ ہے آپ کا بہت امپورٹن ٹاپک ہے کرنٹ افیرز کی درست سے آپ دیکھیں اس ادھارن کو شامل کر سکتے جب بھی آپ اس پر کوئی آنسر لکھیں تو اگزامی ری ڈیفنیٹلی اس سے پرابابیت ہوگا تو دوستو آج کے اس وشا کے بارے میں بس اتنا ہی اور اس ہی کے ساتھ ہی آج کے daily audio lecture کو سما کرتا ہوں نمسکار